اسلام علیکم guys welcome to let's try apple my name is سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لوگ guys iphone 13 release ہو چکا ہے apple نے چار نئے model release کی ہیں اور بہت سپیکولیشن اس طرح کی آ رہی تھی کہ شاید اس سال apple اپنی prices کو انکریز گرے گا but luckily apple کے جو چاروں model ہیں ان کی prices جو ہیں وہ پچھلے سال کے model کے جتنی ہی ہیں یعنی same to same انہی prices کے اوپر apple نے یہ چاروں model release کی ہیں اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو apple کے non pro models ہیں یعنی iphone 13 اور iphone 13 mini یہاں پہ ہمیں same prices کے ساتھ upgraded storage دیکھنے کو ملے گی یعنی پچھلے سال apple نے یہ دونوں model یعنی iphone 12 اور 12 mini جو تھے یہ 64GB baseline storage میں release کیے تھے لیکن اس سال apple نے یہ storage بڑھا کے 64GB سے 128GB کر دیئے یعنی یہ تینوں model اس سال ہمیں 128, 256GB اور 512GB کے options میں ہمیں available ہوں گے اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ان کی prices کیا ہو سکتی ہیں پاکستان کی market کے مطابق کیونکہ ابھی بہت ساری referent جو online stores ہیں یہاں پہ پاکستان میں جو آپ کو online facility دیتے ہیں iphone purchase کرنے کی ان کی prices تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ personally خود باہر سے منگوانا چاہتے ہیں اگر آپ کا کوئی relative کوئی بھی آپ کا جانے والا دوست حباب آپ کا US میں رہتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ رہتا ہے اور وہاں سے آپ کو اگر iphone منگوانا پڑ سکتا ہے different models کی وہ dollars میں ہوں گے یعنی آپ کو ایک idea دے دوں گا کہ international dollars میں کیا prices ہیں ہر model کی ان کی different capacities کے حساب سے اور end پہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس طریقے سے آپ یہاں پاکستان میں یا اپنے ملک میں بھی اپنی currency کی مطابق اس کو convert کر سکتے ہیں وہ کون سے method ہے وہ کون سے different points ہے جو آپ اپنے mind میں رکھیں prices کو calculate کرتے ہوئے یعنی جو prices آپ calculate کریں گے وہ original price سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن آپ کو ایک best idea مل سکتا ہے جس سے آپ جب بھی باہر سے phone منگوائیں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہاں پاکستان میں جو prices ہیں اور اگر آپ باہر سے phone منگواتے ہیں ان prices میں کیا differences ہوں گے سو کیا آپ کو باہر سے phone منگوائے لینا چاہیے یا یہاں سے locally buy کرنا چاہیے سو آپ سے request ہے کہ ویڈیو کو end تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ complete information کے لیے یہ ویڈیو آپ کا پورا دیکھنا بہت ضروری ہے سو فرینڈز میرے ساتھ رہیے گا چلی آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایپل نے اپنے آئی فون 13 کی لائن اپ کو ریلیز کیا تو اس کے ساتھ ایپل نے پچھلے سال کے جو چار موڈل تھے ان میں سے 12 پرو اور 12 پرو میکس کو ڈس کانٹینیو کر دی یعنی وہ اس کے ساتھ ایپل نے آئی فون 11 اور آئی فون سی کا جو موڈل ہے یہ سٹل ہمیں آئی پل سٹور کے اوپر یعنی ان کو ہم آفر کر سکتے ہیں اب ان سارے موڈلز کی اوپر جو ہمیں ایپل سٹور پر آویلیبل ہیں ان کی پرائیسز کیا ہیں اور کہاں کہاں پر کون کون سی پرائیسز میں ہمیں تھوڑا بہت کٹ دیکھنے کو ملے گا ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملے گا ہم ان کو بھی دیکھیں گے سو گائز اگر ہم بات کریں آئی فون 13 کے چاروں موڈلز کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو آئی فون 13 پرو موڈلز کے جو ریٹ ہیں وہ آپ کے سامنے کلیرفائی کر دوں یعنی 13 پرو میکس کے جو ہمیں چار ڈیفرنٹ ورائیٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں 1-8 جی بی 256 جی بی 512 جی بی اور 1 تیرابائٹ بھی آپشن اس سال ہمیں دیکھنے کو ملے گی سو ان چاروں ڈیفرنٹ کپیسٹیز میں جو پہلی بیس لائن سٹوریج ہے وہ 1-8 جی بی ہے جو کہ ہمیں 1100 دولار میں آویلیبل ہے دوسری 256 جی بی موڈل جو ہے وہ 1200 میں یعنی 100 ڈالر کا فرق ہے 512 جی بی جو ہے وہاں پہ ہمیں 14 ڈالر پی کرنا پڑیں گے یہ 200 ڈالر کا فرق ہے اور 1 تیرابائٹ سٹوریج جو ہے جو کہ بہت زیادہ سٹوریج ہے وہ 1600 ڈالر میں آویلیبل ہے اب ان موڈل کے لابہ جو آئی فون 13 پرو کے موڈلز ہیں وہاں پہ بھی ہمیں چار ڈیفرنٹ سٹوریج دیکھنے کو ملے گی جن کی پرائیسز کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو بیس لائن سٹوریج ہے 128 جی بی وہ ہمیں 1000 ڈالر میں آویلیبل ہے یعنی 1000 ڈالر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13 پرو ماکس کا بیس لائن سٹوریج ہے وہاں پہ اور یہاں پہ ہمیں 100 ڈالر کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ بڑا ڈسپلی چاہیئے بڑی بیٹری چاہیئے تو وہاں پہ پہ 100 ڈالر زیادہ پہ کر سکتے ہیں اس کے لابہ 256 ڈیبی سٹوریج ہے یہ 1100 ڈالر ہے یعنی 256 ڈیبی 13 پرو اور 128 ڈیبی 13 پرو ماکس ان دونوں کی جو پرائس ہیں وہ سیم ہیں سو آپ دونوں میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں سیم پر اس پیسٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں اور اگر 128 ڈیبی کی بات کریں تو 800 ڈالر میں ہے اور 256 ڈیبی ڈیبی بات کریں تو 900 ڈیبی ایسی ڈالر کی ڈیفرنس سے 128 ڈیبی زیادہ میموری ملے گی اور اگر 512 ڈیبی کی بات کریں تو 200 ڈیفرنس سے 1100 ڈالر اس کی پرائس ہوگی تو یہاں پہ جو 128 ڈیبی آئی فون 13 mini ہے اس کی پرائس 700 ڈالر ہے 256 ڈیبی ویرینٹ جو 800 ڈالر میں آویلی ہے اور 512 ڈیبی آویلی ہے وہ 1000 میں آویلی ہے یعنی یہاں پہ situation کچھ اس 1000 ڈالر میں آویلی ہے تو یعنی دونوں فون جو ہیں یہ آپ کو سیم ہی پرائس پہ آویلی ہوں گے اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ آئی فون 13 mini maximum storage میں خرید دیں گے یا پھر آئی فون 13 pro بیس line storage میں خرید دیں تو یہ تھوڑے سی according to memory آپ یہاں پہ analysis کر سکتے ہیں ڈیفرن موڈل کے بیچ میں کہ اگر آپ کو memory زیادہ نہیں چاہیے تو آپ ایک better model کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو storage چاہیے آپ کے لئے model زیادہ important نہیں ہے جو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لئے ہو چاہیے تو پھر آپ دوسرا scenario اس کو pick کر سکتے ہیں 12 کے 3 models ہیں 12 میں بات کر رہا ہوں 64 GB 128 GB 256 GB 64 GB بیس لائن $700 $ 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 اور اگر ہم بات کریں آئی فون 11 کی پرائسز کی اور آئی فون SE کی پرائسز کی تو آئی فون 11 میں ہمیں صرف دو ہی آپشن دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پہ 64GB جو ہے وہ آپ کو 500$ میں اور 128GB جو ہے وہ آپ کو 550$ میں آویلیبل ہوگا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ لوگ جن کا بجٹ بہت ہی ایک میڈیم ایوریج سا بجٹ ہے ان کے لیے آئی فون 11 جو ہے وہ ایک بیسٹ چوائس ہے یہاں پہ اگر بجٹ کے حساب سے دیکھا جائے میں فیچر کی بات نہیں کر رہا بجٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو آئی فون 11 جو ہے وہ 550$ میں ان کو آویلیبل ہوگا یعنی کہ 1 to 8GB میں and last but not the least آئی فون SE کی پرائسز کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں 64GB جو ویریانٹ ہے وہ 400$ میں یعنی مزید آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اور اگر ہم 1 to 8GB کی بات کریں تو وہ 450$ میں آپ کو آویلیبل ہوگا لیکن آئی فون SE کو میں اس لیے ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ آئی فون SE جو ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس کی جو باڈی ہے بلکل آئی فون 8 اور آئی فون 6 والا جو اس کا سٹرکچر ہے چاہی اس کے اندر ہمیں اچھا ہارڈ ویئر اس کا ڈیزائن اس کا جو اس کا جو میک آور ہے سارے کے سارے وہ بہت اچھا ہے بٹ اوورال جو اس کا ڈیزائن ہے وہ آوٹیٹڈ ہے پرانا بیزل والا ڈیزائن ہے لیکن اگر آپ کو ہوم بٹن پسند ہے آپ کو ہوم بٹن فیس آئیڈی سے زیادہ پسند ہے تو آپ یہ موڈل خرید سکتے ہیں کیونکہ یہاں آپ کو پرانے ڈیزائن کے اندر لیٹس جتنے بھی سپیکس ہوں گے وہ دیکھنے کو ملیں گے سو گائز اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے یہاں پاکستان میں کسی بھی موڈل کی پرائس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یعنی آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی ریلیٹیو اگر باہر سے منگوا کے آپ کو فون دیتا ہے تو آپ کس طریقے سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں اس کی کیا پرائس ہوگی یا پاکستان میں وہ کتنی پرائس پر آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی پرائس پر اس کو خریدنا چاہیے تو یہ پروپر جو ایک انیلیسیزم میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا فور ایکزمپل آپ آئی فون تھرٹین پرو جو بیس لائن سٹوریج ہے ون تھاؤزن ڈالر میں جو آویلیبل ہے آپ اس کو یہاں پاکستان میں آفر کرتے ہیں یعنی پاکستان میں اس کو منگواتے ہیں کسی بھی دوست کے ذریعے تو آپ کس طریقے سے اس کی پرائس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ون تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ بھائی جان جو آپ کے دو سب آپ جہاں سے وہ خریدیں گے اس پرٹیکلر سٹیٹ کے اندر اس کا ایک سیل ٹیکس ہوگا اب یہ سیل ٹیکس جو ہوتا ہے یہ ویری کرتا ہے یہ تقریباً 2 اور 3 پرسنٹ سے لے کے 10 پرسنٹ تک بھی ہو سکتا ہے یعنی ہر سٹیٹ کا اپنا ایک سیل ٹیکس ہوتا ہے تو امیجن کریں کہ آپ جس بھی سٹیٹ سے اس کو منگواتے ہیں اس فون کو منگواتے ہیں وہاں پہ 5 پرسنٹ جو ہے وہ اس کا جو سیل ٹیکس ہے تو ون تھاؤزن کا اگر ہم 5 پرسنٹ لیں اس کو ملٹیپلائیڈ بائی 5 and divided by 100 کر دیں تو یہ بنتا ہے 50 تو یہ والے جو 50 ڈالر سیل ٹیکس ہے یہ آپ کی پرائس میں ایڈ ہو جائے گا تو آپ اس کو ایڈ کر دیں 1000 میں تو یہ پرائس جو آپ کی بن جائے گی یہ بن جائے گی 1050 ڈالر اب اس کو آپ ملٹیپلائی کریں پاکستان کا جو سٹینڈر ریٹ ہے اس وقت جو بھی کرنڈ مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے یا جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میرے سامنے جو ریٹ آرہا ہے جو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ 178,500 ہے اب یہ وہ پرائس ہے جو exactly وہ بندہ آپ کو آفر کرے گا یا اس بندے کو آپ پے کریں گے اب اگر وہ بندہ آپ کا دوست ہے یا آپ سے وہ ایکسٹر کوئی چارج نہیں کر رہا تو آپ یہ جو پرائس ہے 178,500 اس کو پے کر سکتے ہیں اور اگر وہ آپ کو چاہ رہے اپنی مرضی کا پروفٹ آپ سے مانگنا چاہ رہے تو آپ اس کو میوچل انڈسٹیننگ سے آپ اس کو 10,000, 20,000 جتنی بھی آپ کی کپیسٹی ہے جو بھی آپ کی میوچل انڈسٹیننگ ہے آپ اس کو اس کے اوپر ایڈ کر کے دے سکتے ہیں فار اگزمپل وہ آپ کا دوست ہے وہ آپ سے کوئی ایکسٹر فائسے چارج نہیں کر رہا تو اس وقت آپ کی جو فون کی جو cost ہے وہ ہے 178,500 اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو PTA کا ٹیکس ہے یعنی پاکستان جو تیلی کمینکیشن آثورٹی آپ کو ٹیکس چارج کرتی ہے لیٹس موبائلز کے اوپر اس کا جو اپروکسی میٹری ٹیکس ہے وہ 45,000 بنتا ہے 45,000 to 47,000 ہے یہاں پہ میں آپ اس کو عظیم کرتا ہوں کہ 45,000 ٹیکس ہے تو اگر آپ اس کو 45,000 کو اس پرائس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ تقریباً بن جاتا ہے 2,23,500 2,23,500 یہ جو پرائس ہے یہ آپ کو یہاں پہ with PTA approval آپ کو وہ فون ملے گا یعنی وہ فون یہاں پہ پاکستان میں سیل ٹیکس میں ایڈ کر کے اور اس میں وہ بائر جو وہاں سے ایمپورٹ کر کے لا رہا ہے اس کا میں نے پروفٹ ایڈ نہیں کیا میں نے سیدھا سیدھا فون کی پرائس میں ٹیکس کو ایڈ کیا سیل ٹیکس کو ایڈ کیا اور یہاں پہ جو پاکستان کا ٹیکس ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد یہ والی جو پرائس ہے یہ آپ کو میں نے دکھا دی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو بھی کمپنیز آن لائن اپنے سٹورز کے اوپر وہ فون آفر کر رہی ہیں یعنی کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشن ہے آپ کو ٹیلی مارٹ پہ مل سکتا ہے دراز پہ مل سکتا ہے شاپ ہائی پہ مل سکتا ہے ہم شاپنگ ڈاٹ کم پہ مل سکتا ہے یا اس کے لیوہ جتنی بھی ویب سائٹ جو آپ کو اس طرح کے فون آفر کر رہی ہیں اب وہ ساری ویب سائٹ آپ کو یہاں پہ اپنی مرضی کی مطابق اس میں اپنا پروفٹ ایڈ کر سکتی ہیں جو کہ most probably 50,000 سے کم نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ لوکلی کوئی فون بائے کرتے ہیں سو وہ فون جو ارجنلی آپ باہر سے فون بائے کریں گے ان کی پرائیسز میں تقریباً آپ کو 40 to 50,000 کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا یہ میں بیگننگ کی بات کر رہا ہوں یعنی within 2 months یہ جو پرائیسز ہوں گی تھوڑا سٹیبلائز ہو جائیں گی سو پاکستان میں جیسے ہی یہ فون آئے گا تو پاکستان میں جو پرائیسز ہوں گی وہ تقریباً آپ کو انہی ایسٹیمیٹ کے حساب سے ملیں گی یعنی 40 to 50,000 زیادہ آپ کو ملے گا ارجنل پرائیس کے حساب سے اب وہ فون جو نون پی ٹی ہوں گے آپ اس میں سے straight forward 45,000 منس کر کے جو باقی کا ڈیفرنس ہے اس کو compare کر سکتے ہیں اس پرائیس سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے لیکن یاد رکھیں جو فون کی پرائیس میں نے آپ کو اس میں بتائی ہے وہ آئی فون 13 پرو بیس لائن سٹوریج ہے جو کہ 1000 ڈالر میں اویلیبل ہے اور میں نے اس میں جو sale tax assume کیا ہے وہ 5% تھا اب آپ جو فون باہر سے کسی دو سے منگوائیں گے وہ کوئی ڈیفرنٹ موڈل ہو سکتا ہے سو آپ نے اس موڈل کے حساب سے اس کی پرائیس کو calculate کرنا ہے اور اس میں آپ نے اس state کا جو بھی particular tax ہوگا وہ 5% بھی ہو سکتا ہے 6-7 جتنا بھی percent tax ہے آپ نے اس کو add کرنا ہے then آپ نے اسی روز جو بھی آپ کا current market dollar rate ہوگا پاکستان currency کا آپ نے اس کے مطابق اس کو convert کرنا ہے then آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو price یہاں پہ 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 کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے کم ہے برابر ہے آپ اپٹیمم ہے جو بھی آپ آفر کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہوگا یہاں پہ میں آپ دوستوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جب بھی نیا موڈل کو بھی ریلیز ہوتا ہے تو فورا سے اس کو خرید نیا جائیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بات میں کلیر ہوتی ہیں کون سا جس بھی پر آفر کیا جب اس کو خرید لیں گے لیکن وہ یوزر جو ایک بہت ہی اچھا ڈیسیئن کرنا چاہتا ہے ایک ایسے طریقے سے سوچتا ہے جو میرے پیسے ہیں وہ زائیں بھی نہ ہو اور مجھے ایک اپٹیمم پرائیس پر ایک اچھا فون ملے اس کے لئے تھوڑا سا ویٹ کر لینا زیادہ بہتر ہے اور یہ ویٹ تقریبا ایک مہینہ ہو سکتا ہے یعنی ایک مہینے کے بعد آپ کو نویلی جو نئے فون ہوتے ہیں ان کی آم ہو جاتی ہے ملک کے اندر اور بہت زیادہ مطلب وہ شورٹیج محول نہیں ہوتا جو شروع میں ہوتا ہے لہذا آپ کو ثوڑا سا ویٹ کر کے نئے موڈل کی طرف جانا چاہیے کون سا موڈل لینا ہے کس پرائز پر لینا ان کو کیسے کنورٹ کرنا ہے اور پرانے یا نئے موڈل میں سے کیسے چوز کرنا ہے میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ اس ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں سو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر